اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج پانچ افراد دو ہزار ایکیس پیر کا دن کلاس پنجم میں کتاب اسلامیہ اور اس کے تحت اموان ہے اسلامیہ اللہ ایمانیار و عبادار اور ایمانیار و عبادار کے زمن پر آج ہمارا سبب ہوگا دنیا آرزی ہے اور اس سبب کے تحت ہم یہ چار پوائنٹ آج پڑھیں گے پہلا پوائنٹ ہے آرزی اور مختصر دوسرا دنیا چھوڑنا تیسرا حضرت اس کا فیل علیہ السلام کا سور پھونکنا چوتھا دنیا دھوکے کا گھر تو سب سے پہلے دنیا آرزی ہے اس کے مطلب تھوڑا سا دان لیں دنیا آرزی ہے کیسے ہے دنیا آرزی ہے جیسے کوئی مکان یا کوئی گاڑی یا کوئی جگہ رین پر لی جاتی ہے تو اس کی ایک مقرر مندد ہوتی ہے وہ مقرر مندد ختم ہونے کے بعد وہ یا تو اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے دنیا بنائی ایک خاص وقت کے لیے ایک مقرر وقت کے لیے اور اس مقرر وقت کے ختم ہو جانے کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس وجہ سے یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے آرزی ہے اگرچہ ہزار سال گزر جائے دو ہزار سال گزر جائے لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور مختصر دنیا آرزی کی تو سمجھ آگئے یہ بھی آرزی کیوں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب یہ بات جانی ہے کہ مختصر مختصر کیوں ہے اور کس لیے مختصر ہے ٹھیک ہے اب مختصر یہ کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے مختصر دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی مختصر کیوں ہے کسی کی پچاس سال ہے کسی کی ساٹھ سال ہے کوئی سو سال کیا ہے کوئی بیس سال کیا کوئی تیس سال کیا ہے یہ جتنی بھی زندگی ہے یہ مختصر کی زندگی میں آتی ہے کیونکہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہونا حساب کتاب ہونے کے بعد جنت میں جانے والی جو زندگی ہے جن کے عمال اچھے وہ زندگی میں جن کے عمال برے وہ روزق میں تو اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ بہت لبی ہوگی کیا ہوگی؟ وہ بہت لمبی ہوگی اتنی لمبی ہوگی کہ اس کے ختم ہونے کا نام و نشان نہیں ہوگا اس کے ختم ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں ہوگا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا لیکن مختصر یہ زندگی اس دنیا میں جو زندگی کسی کو ملی ہے وہ مختصر ہے چند سالوں کی ہے چند دنوں کی ہے چند نینوں کی ہے اس وجہ سے اس کو کہا کہ دنیا کی زندگی آرزی بھی ہے اور آرزی کے ساتھ ساتھ مختصر بھی ہے آخرت کی جیسے آخرت والی زندگی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی مختصر ہے دوسری بات دنیا چھوڑ جانا ہے جانا ہے دنیا میں جو کوئی بھی آیا جس نے دنیا میں آنکھ بولی جس نے دنیا میں سانس لیا اس کو دنیا چھوڑ جانا ہے یہ نہیں کہ وہ پکا پکا دنیا میں ہی سیڈل ہو گیا یہ نہیں ہوگا یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اگر تو وہ زیرو چیز ہیں تو وہ لوٹ جائے گی وہ مر جائے گی اور اگر زیرو چیز نہیں ہے تو وہ بیسے ہی فنا ہو جائے گی ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ اس میں ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا شغل مکنا اللہ کا حکم ہوگا قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا قیامت برپا ہو جائے گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ کو لحظت حکم دیں گے سور پوکنے کا وہ سور پوکیں گے تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی جانوار ہیں اشرات ہیں چریند ہیں یا جنات ہیں وہ سب کے سب فوراً ان کے سور پوکنے سے مر جائیں گے مر جائیں گے دنیا بلکل پسم ہو جائے گی تباہوں پرباد ہو جائے گی یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی ہوئی کہ گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے نظر آئے گے خلا میں اڑتے نظر آئے گے اسمان میں چاند اور تارے جو ہیں ان کی روشنی پیکی پڑ جائے گی مددم ہو کر گھر پڑے گے اور صرف اور صرف باقی جو رہے گا وہ اللہ کے ذات رہے گی اور جب سب کوئی ختم ہو جائے گا اسرہ فیل علیہ السلام فور پوکنے کے بعد اللہ رب کو لزر پوچھے گے کوئی باقی بچا اسرہ فیل علیہ السلام آر کرے گے یا اللہ تعالی ہر چیز فنا ہو گی تباہ ہو گی صرف میں بچ گیا اللہ اس کو جو کم دیں گے تو بھی مر جائے گا وہ بھی مر جائے گا میں اللہ کے ذات کیسے پہلے اکیلی تھی پھر بھی اکیلی رہے گے پھر اللہ تعالی بلعزت کے حکم سے دوبارہ لوگ اٹھیں گے اور اس کا حساب ہتا ہوگا کوئی جنت میں جائے گے کوئی جہنم میں لیں گے یہ سارا معاملہ پھر تیہ ہوگا اس کے بعد دنیا دھوکے کا گھر ہے کہ یہ بنجھر کو ہر روز نہیں چاہت نہیں آجو نہیں تمنہ ہو جا کر ہوتی ہے کہ یہ بھی کروں یہ بھی کروں یہ بھی کروں لیکن کسی بھی انسان کو اپنے آپ کے اپنے امت اتنا بھروسہ اتنا کے اعتماد نہیں کہ وہ اگلے چند سیکنڈ زندہ رہے گا لیکن اس نے پلاننگ جو کی ہوتی ہے وہ پورے سو سال کی دو سو سال کی تین سو سال اس نے پلاننگ کی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں پتا کہ اس نے ایک قدم اٹھایا دوسرا بھی اٹھائے گا یا نہیں لیکن وہ دنیا کی رونت میں دنیا کے رنگوں میں دنیا کے کاموں میں اتنا مگن ہے کہ اس کو اس بات کا نہیں بتا کہ اس نے کب مر جانا ہے اور کب یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے تو اس دھوکے سے بچنے کے لئے کیا ضروری ہے قبل حیات دنیا اللہ مطا اور غرور کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اس دھوکے سے بچنے کے لئے ہمیں ان سب چیزوں کو اور سے سمجھنا پڑھنا اور اپنے دماغ میں مٹھانا چاہیے کہ یہ دنیا آج سے بھی ہے مختصر ہے ایک چھتر ہو جائے گی ہم دنیا میں آئے ہیں ہم نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے قیامت آئے گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوڑ پھونکے گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ دکھاتی کچھ اور ہے اور کرتی کچھ اور ہے دنیا میں نظر کچھ اور آتا ہے اور اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اسی لیے اس دنیا کے دھوکے سے بچھنے کے لیے اللہ کے حکموں کو مانا جائے اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسکتی جائے آج کا سبت ہمارا یہی تک ہوگا انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے تب تک کے لیے اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ